اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقال فرید و راج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں تو آج ہم ٹیک نیوز کی ویڈیوز بنانے والے ہیں تو ٹیک نیوز کی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل کے ایک آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی میں ایسے ہی ٹیک ویڈیوز اور ٹیک نیوز پر ویڈیوز بناتا رہوں گا تو ٹیک نیوز میں سب سے پہلے چل کر آتے ہیں اوپو ایف ون الیون پرو ڈوال لیل کیمرہ جو کہ پاکستان میں ہونے والا ہے لانچ جو کہ سولہ اپریل کو سیلفی ایکسپرٹ اوپو کیمرہ ہے پاکستان میں لانچ ہو جائے گا اس کا الٹرہ کلیر کیمرہ ہے اور پین ارومہ سکرین ہے اور جو بیک میں ہے ڈوال کیمرہ ہے اٹھ ایک ہے فورٹی ایٹ اور دوسرا ہے فائل میگا پکسل کیمرہ اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ ہے سولہ میگا پکسل جو کہ بہت ہی کمال کا ہے اور اس میں جو ہے سنیپ لول آئیڈ یعنی کیج جو کہ اندھیرے میں بھی بہت اچھی سی فوٹو لے سکتا ہے یہ جو ہے اکٹوکار اس کا پروسیسر ہے یہ دو ہی جو ہے ملتا ہے جو سٹوریج ہے چونسٹ جی بی میں ملتا ہے یا ایک سو اٹھائیس جی بی میں ملتا ہے ہے جو چونسٹ جی بی میں اس کی فور جی بی ریم ہے اور جو کہ ایک سو اٹھائیس جی بی ہے اس کی سکس جی بی ریم ہے اس کی جو ہے چار ہزار ایم ایچ بیٹری ہے اس کا ریٹ کنفرم نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ریٹ پچ بن چاہ میں پچ پن ہزار رپے ہے تو دوسری جو ٹیک نیوز ہے وہ آئی فون کے بارے میں آئی فون کے بارے میں افواہ ہے کہ اس کے دو مارلز آ رہے ہیں جو کے اولیڈ میں ہیں اس میں تین تین کیمرہ ہوں گے یہ پہلا آئی فون ہے جس کے بیک میں تین تین کیمرہ ہوں گے اور اس کی فکس بھی لیک ہوئی ہیں جو کہ آپ کے سامنے اس کی جو ڈسپلی ہے ایک ہے پائی پوائنٹ ایٹ جو اس کا نام آئی فون ایکس ایس ہے دوسرا جو ہے سکس پوائنٹ ون کے ایک قریب ہے تین کیمرہ ہیں اور جو آئی فون جو آئے ہیں اس پہ سستہ ترین بتایا جا رہا ہے اور فائنلی اس میں فاست چارجنگ جو چارجر ہے وہ ڈبے کے ساتھ ملے گا یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ تیسرا کیمرہ کس کے لئے استعمال ہوگا کیکہ اس کی تین کیمرہ ہیں اس کی ڈسپلی جو دیکھ جائے بہت کمال کی ہے اور یہ تقریباً بہت ہی اچھا آئی فون کا کیمرہ ہوگا جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے آنر کی آنر نائن ایس آنے والا ہے جو کہ ہوگا اس طرح اس کا نائن ایس ہے ٹریڈ مارک جو ہے ارجنٹینہ ہے اس کی فول ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی تو اس جسٹ پکس میں ہی دیکھ لیں اس کی ڈسپلی فائیف پوائنٹ کئی ہوگی میرے خیال میں اس کے بعد لینا وہ زیڈ سیکس آنے والا ہے جو کہ اسی منت میں شاید آجا ہے جو کہ سنیپ ڈرائگن اور سپرسنجا ہے یہ سپر نائٹ ڈیو اس کا کیمرہ ہے فائیف جی میں ہوگا اور اس کا فنگر پرنٹ ہے جو یہ دستیاب ہوگا وہ بلیک اینڈ ریڈ میں دستیاب ہوگا اس کے بعد جو اب نئی اپ ڈیٹ آنے والی ہے نوکیا ایکس سیون ٹی ون بہت ہی کمال کا نوکیا کا ہے جو کہ تیوان میں میرے خیال میں لانچ ہو چکا ہے بہت ہی تین تین کیمرے ہیں اور بیک فنگر پرنٹ ہے اس کی شیپ بہت کمال ہے اور سلن ہے یہ ابھی تیوان میں سیل ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے اس کا کنفرم نہیں ہوا اس کی جو پرائیس ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ویوو جو ہے فیفٹین اس کے برابر ہوگی اس کے کلر جو ہیں بلیک کلر یہ چونسٹھ جی بی اور ایک سو اٹھائیس جی بی میں دستیاب ہے چونسٹھ جی بی میں جو ریم ہے وہ فور جی بی ہے اور جو کہ ایک سو اٹھائیس جو جی بی ہے اس میرے خیال میں اچھے سیکس جی بی ہے یہ کنفرم نہیں ہے جو چونسٹھ جی بی ہے اس کی پرائیس تین سو سٹائیس ڈالر بتائی جا رہی ہے جو کہ کم ہے اور جو ایک سو اٹھائیس جی بی ہے اس کی چار سو دو ڈالر بتائی جا رہی ہے اس کی ڈوال سم ہے دونوں کے دونوں نینو سم ہے اور اس کے ساتھ مایکرو کارڈ ایس ڈی بھی لگے گا جو کہ دو سو چھپن چھپن ایکسپینڈیبل میموری ہوگی اس کے بعد جو ہے انڈرائیڈ پائی اس میں ورین ہوگا جو کے نائن پوائنٹ ڈیرو ون جو ہوگا جو کے لے ٹیسٹ ورین آیا ہے اس کے بعد جو ہے گوگل تری اے گوگل تری اے کی کمال کی سٹریٹیجی ہے اس نے غلطی سے پکس جو ہیں لیک کر دی گوگل تری اے اور گوگل تری اے کی شیپ یہ ہے بیک میں فنگر پرنٹ ہے کیمرا ہے جو کہ کمال کا دیکھ رہا ہے یہ گوگل کی طرف سے پہلی بار نہیں ہوا کہ فوٹوز لیک ہوئی ہوں یہ کئی بار ہوا کہ گوگل کی طرف سے بہت سی پکس لیک ہوئی ہوں اس کی جو سکرین ہے فائی پوائنٹ سکس انچ سکرین ہے اور اس کی فور جی بی ریم ہے اور جو اگلی اپ ڈیٹ آنے والی ہے وہ ہے گوگل پلے سٹور کے بارے میں کہ گوگل سٹور پلے سٹور میں ایک مالویئر آیا ہے جو کہ اس نے کئی سارے کئی مزین جو ہیں ڈیوائس کو ختم کر دیا ہے اس کا جو ہے وال پیپر وال پیپر میں یہ چھوڑا جاتا ہے مالویئر جو جڑی کی مالویئر جو سپریڈ گوگل سٹور کی مدد سے کیا جا رہا ہے اس لیے وال پیپر کی کوئی بھی ایپ ڈانلوڈ نہ کریں اس کے بعد ہے ویٹس ایپ اگر آپ جو ہیں کہ تنگ ہیں کہ کوئی بھی آ کے آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیتا ہے آپ کی مرضی کے بغیر لیکن حالی میں ویٹس ایپ کی ایک اپ ڈیٹ آنے والی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ گروپ میں ایسے ہی ایڈ نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ان کو ایڈ کرنا لازمی ہوگا اگر ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس پرمیشن آئے گی انوائٹ آئے گا ان کا تو آپ ان کو ایکسپٹ کریں گے تو ہی آپ گروپ میں ایڈ ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا سیٹنگ میں اور پھر جا کے اکاؤنٹ میں جائیں اکاؤنٹ میں جا کے پرائیویسی میں جائیں پرائیویسی میں جانے کے بعد مائک کونٹیکٹس جو گروپ سے ہی ہے گروپ میں جائیں اور وہاں پر آپ کو تین آپشن ملیں گے جو کہ ورنہ کی طرف سے پرائیویسی کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اس میں تین قسم کے آپشن ہوں گے ایک ہے ایوریون دوسرا ہے مائک کونٹیکٹس سیسرا ہے نو باڈی ایوریون میں وہ پوچھے گا نہیں یعنی جو بھی کرے گا آپ کو گروپ میں ایڈ کر سکتا ہے مائک کونٹیکٹ میں یعنی جو آپ کے فون میں کونٹیکٹ ہوں گے وہ ایڈ کر سکتا ہے نو باڈی میں جو ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو کسی بھی گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتا جو ایڈ کرے گا اس کا یہ ایکشن آیا جائے گا could not add you can invite them privately to join this group موسیقی